اسے امت مسلمہ بھی مستصدہ نہیں ہوگی یہ جزوی ہلاکتیں دنیا میں غیر مسلموں پر بھی آتی ہیں سونامی میں مسلمان غیر مسلم سبھی لپیٹ میں آگئے ہیں قطلینہ میں کیا ہوا ہے اب یہ ایک اور سلاب ہے جو فلوریڈا کے اوپر چڑھا ہوا ہے مشرقی ساحل جو امریکہ کا وہ تو ہر وقت ہی سلاب کی ذات میں ہے توفان کی ذات میں ہے آج کارلائنہ میں آگئے آج کئی اور آگئے آج فلوریڈا میں یہ ساری چیزیں بھی آئی اوپنڈرز کے درجے میں خوش میں آئیں تمہیں اپنی قوت پر بڑا سوہم ہو گیا ہے دیکھو یہ قدرت تمہارے مقابلے میں بہت زیادہ قوی ہے وہ جو پرانا ایک وہ ہے ورس ہے آرٹ گلوری آرٹ گلوری فریڈم فیل بٹ نیچر سٹیل اس فیر میں اس کی جگہ کہہ رہا ہوں سائنس ٹیکنالوجی آرماملٹس فیل بٹ نیچر سٹیل اس ٹرانگر ساری تمہاری قوتیں ساری طاقتیں تم نے ہارنس کر لیا ہے فورزز آف دی نیچر کو استعمال کر رہے ہو ایکسپلائیڈ کر رہے ہو لیکن یہ کہ تمہاری کوئی حیثیت قدرت کی جو طاقتیں ہیں نیچر کی جو فورزز ہیں اللہ کی جو طاقت اور قدرت اس کی مقابلے میں کچھ نہیں ہے آپ نے دیکھا ہوگا تو تصویر آئی تھی بوش کی جب وہ گیا ہے جس طرح وہ کھڑا ہوا تھا جیسے کوئی مایوس بدل اور جیسے کوئی بھیگی بلی سی ہوتی ہے اس کی کیفیت اس کی تھی حالانکہ وہ اپنی جگہ پر فیرونے وقت ہے وہ ہے جس نے افغانستان میں لاکھوں جو ہیں وہ ختم کر دیئے اور عراق کے اندر بسلسل معاملہ چلا رہا ہے اور وہ ہے کہ جو سب سے بڑا پشت بنا ہے اسرائیل کا جو پچاس برس سے مسربانوں کے پر مظالم ڈھا رہا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے باہر بھی آتی ہیں لیکن امت مسلمہ میں چونکہ خاص خیال یہ پیدا ہو جاتا ہے ہم تو امت مرہومہ میں سے ہیں امت مرہوم ہم تو محمد کی امت ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد محبوب رب العالمین ہے لہذا ہمارے سے کسی عذاب کے اخربی کا بھی کوئی سوال نہیں دنیا پہ بھی کوئی سوال نہیں یہی حال ہو گیا تھا یہودیوں کا ان کا قول یہ تھا ہم تو اللہ کے بیٹوں کے معنی ہیں اس کے بڑے چہیتے اور لڑنے ہیں اور اگر ہمیں جہنم میں اگل تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آگ ہمیں چھوئی نہیں سکتی اللہ یہ کہ صرف لوگوں کے آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے ہمیں داخل کر کے بس واراں نکال لیا جائے چند دن یہ غلط مظلومات ہو جاتے ہیں تو اس حوالے سے میں ذکر کر رہا ہوں تاریخ بن اسرائیل کے موٹے موٹے عذاب بڑے پیمانے پر حلاکت ہیں جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد ان کی سلطنت عظیم جو ہے دو حصوں میں تخصیر ہو گئی ایک شمالی اسرائیل دوسرے یہودہ جیوڑی یہ جنوبی تھی دو سو سال کے اندر اندر سلطنت اسرائیل ختم لاکھوں قتل ہوئے یہودی اشوریوں کے حد ایسیریانز اس کے تقریبا دو سو سال بعد ان کی خرمستیاں ان کی عیاشیاں ان کے اپنے پڑوسی قوموں کے مشرکانہ اوہام کو اختیار کر لینا ان کا مشرک عورتوں سے نکاح کرنا شادیہ کرنا اس کے نتیجے بھی ان کی اولاد کا جو ہے وہ اصل ہائیبریڈ قسم کے اولاد پیدا ہوں یہ سمجھ اس پر صدرائم دی گئی اس کے بعد میں نے ارز کیا دو سو سال کے بعد بیبلونیا سے جو اس وقت کا عراق تھا آج کا عراق اس وقت بیبلونیا کہلاتا تھا کنگ اف بیبلونیا بخت نسل نبو کے نظر اس کا جو حملہ ہوا ہے دیوڈی پر جنوبی ریاست پر یروشلم میں چھے لاکھ انسان تپی کی چھے لاکھ کو قیدی بنا کر لے گئے اور بیبلونیا میں وہ رہے وہ پیریڈ اف کیپٹیوٹی ان کا کہلاتا ہے کوئی سو ڈیڑھ سو برس کا ایک دو اینٹیں بھی سلامت نہیں رہی یروشلم میں کوئی متنفذ زندہ نہیں رہا اس کے بعد ان میں توبہ توبہ کا لفظ جو ہے میری گفتگو کہ آخر میں آئے گا توبہ کی ایک تحریک حضرت عزیر علیہ السلام کی طرح سے شروع ہوئی اور انہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی اللہ کی جناب میں گڑ گڑائے تو پھر ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی سائرس نے جو قرآن میں کہلایا جاتا ہے تو القرنین انہیں عراق کی اسیری سے نجات دلائی واپس آ کر انہوں نے یروشلم دوبارہ تعمیر کیا حیکل سلیمانی جو گر گیا تھا اسے دوبارہ بنایا سیکنڈ ٹیمپل وہ کہتے تھے اس کو پھر ان کے اوپر اللہ کی رحمت آئی مکابی پاور ایک بڑی سلطنت قائد ہوئی یہ ہو دی لیکن پھر وہی آیاشی ہیں وہی دنیا پرستی ہیں وہی نص پرستی ہیں وہی دین کے حکام کو پیچھے پھیک دینا نبت فریق من اللذین عود الكتاب کتاب اللہ وراز ہو رہی انہوں نے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹ کے پیچھے پھیک دیا اور اب بھی من مانی کر رہے ہیں پھر عذاب آئے پہلے یونانیوں کے ہاتھوں آئے الیکسینڈر ڈی گریٹ نے انہیں پیسا پھر اس کا سپے سردار سلیوکس اس کی حکومت قائد ہوئی اس سے ذرا نجات ملی تو رومی ابر کر آگئے رومیوں کے تحت میں حضرت مسیح جب آئے تو رومی تھا وہاں پر گورنڈر پائلیٹس پانٹیس گورنڈر تھا اور رومی فوجیں موجود تھیں وہاں بہرحال اس کے بعد پر جو پچھلی سنی میں عذاب آیا وہ سارے عذابوں کو پیچھے چھوڑ گیا ساٹھ لاکھ یہودی جرمنوں نے ختم کی ہولوکاوسٹ سکس ملیون یہ تاریخ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس امت کی جس کا ضعب یہ ہے کہ اجتماعی اگر خبیر بگڑ جائے گا تمہارا تو پر اجتماعی عذاب آئے گا اور جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں اس اجتماعی عذاب میں چھوٹے چھوٹے بھی آئے ہوں گے بہت سے نبیوں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی باز آ جاؤ کوش میں آؤ کوئی چھوٹے چھوٹے آئے ہوں گے سورہ انام میں اور سورہ آراف میں ذکر کیا گیا ہے تفصیل سے جس کو میں نے ایک آیت کے حوالے سے آکے سامنے رکھا لیکن یہ کہ پھر بڑے عذاب آئے ہیں لیکن ایکسٹرمینیشن نہیں ہوئی ختم گئی وہ عذاب اکبر کہ قومِ حود حلاق کر دی گئی نام و نشان مٹ گیا قومِ سمود حلاق کر دی گئی نام و نشان مٹ گیا قومِ نوح پوری غرق کر دی گئی قومِ شعب قتل ختم کر دی گئی جہاں حضرتِ لوت بھیدے گئے امورہ اور صدوم کی بستیاں ختم کر دی گئی نسیم منسیہ آسمان سے پتروں کی بارش گئی اور وہ ختم ہو گئی آلِ فیرون کو غرق کر دیا گئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہوا اچھا اب اس پہ دیکھئے امتِ محمد اب جگر تھام کے بیٹھوں میری باری آئی ہمیں بھی بڑا زوم ہیں لیکن ہمارے اوپر جو جو پکڑ آ چکی ہے حضرت افتہ تصور کیجئے گیارویں اور بارویں صدی اسوی میں سلیمیوں کے طوفان آئے لیکن بعد دیگرے چھے مرتبہ وہ آئے ہیں اور کہاں کہاں سے جرمنی فرانس انگلین پورا یورپ پورا کرسچین یورپ لاکھوں مسلمان قتل ہوئے ہیں یہ ہے گیارویں اور بارویں صدی تیرمی صدی میں تاتاریوں کا فتنہ آیا ہے دیتاتاری ہورپس اب کروڑوں قتل ہوئے ہیں ساٹھ لاکھ بھی تو چھے کروڑ بن جاتے ہیں جو جرمن کی ہاتھوں قتل ہوئے ہیں کروڑوں مسلمان پورا خوراسان بہت بڑا علاقہ غاردم شاہ کی سلطنت قتل پورا ایران ختم افغانستان کا شمالی حصہ ختم عراق آدھا ختم یہ بھی کیا گیا قتل عام کر کے کسی آبادی کا پھر جو بردہ تھے اس کی گردنیں الادہ کی گئی اور گردنوں کو جمع کر کے اس کا احتیلہ سا بنایا گیا اس پر پھر تخت رکھ کر کسی تاتاری وحشی سردار دشرا بھی This happened to the امہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قانونِ خدابندی بہت بے لاغ ہے وہ تو دیکھتی عمل کیا ہیں تمہارے تم اگر کہوگے فدرم سلطان بود تو پوچھنے والا پوچھے گا تو راچے تم کیا ہو تمہارے باپ تو تھے آباؤ اجداد تھے اسناف تھے قرآن کہتا ہے یہودی جب کہتے تھے ہمارے آباؤ اجداد کے اندر ابراہیم اساق یحکوب یوسف نوسیٰ ٹھیک ہے تھے تو آباؤ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو قرآن کہتا ہے تِلْكَ اُمَّتُن قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا قَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا قَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا قَانُوا يَعْمَلُونَ یہ ایک گروہ تھا جو گزر گیا جو اس نے کمایا اپنے لیے کمایا تمہارے لیے نہیں کمایا تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کماوں اس سے بعد آگے چلیے پندروی صدی کے اختیقام اور سولوی صدی کے ترتبرا کی ژی ونوارد